اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رپورٹرز آن سکرین میں ہونگینا شاہی ناظرین ہاؤ ٹو اینڈ اورہ آف عمران خان عمران خان کی مقبولیت عوامی مقبولیت کتنی ہے نو مائی دو ہزار تئیس کے جو واقعات تھے اس کے بعد عمران خان کی مقبولیت پر کتنا ڈینٹ پڑا عمران خان کی مقبولیت میں کیا واقعی کمی آئی ہے اس سب پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جو عوامی حمایت عمران خان کو حاصل تھی اس میں نو مائی کے واقعات کے بعد کیا کیا اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے جو پچھلے ہم کئی ویڈیوز میں پہلے سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت عمران خان کو سائز میں لانے کے لیے حکومت کے پاس ریاست کے پاس ریاستی طاقت کے علاوہ اور کوئی فارمولا ہے یا نہیں اس ساتھ پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈیلی دین کے ایڈیٹر اور دین ٹی وی کے بیورو شیف ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک تاثر ہے عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے کہ عمران خان کی عوامی مقبولیت بہت زیادہ ہے کیا یہ درست ہے اور یہ بتائیے گا کہ نو مائی کے جو واقعات تھے اس کے بعد کتنا ڈینٹ پڑا ہے عمران خان کی عوامی مقبولیت پر دیکھیں جی دو دو الگ الگ چیز ہیں کہ عمران کی عوامی مقبولیت کا تاثر ہے وہ کیا تھا حقیقت کیا تھی اور نو مائی کے بعد اس کے اوپر کیا ڈینٹ پڑا دے گئے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو ہم شارٹم پریزم کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی کی مقبولیت کیا ہے اور اسی کے اندر ہم جو عزواتی سے لوگ ہیں اسی میں بیعہ کے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ کہیں پاکستان کے اندر یہ چیز کامیاب بھی ہو جاتی ہے آپ الیکشن سیلیکشن اس کے اوپر ون کر جاتے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں جب آپ ایکچول اس کو میر کرنا چاہیں تو آپ کے پاس تین سٹیجز ہیں ایک وہ کہ جس دن حکومت سے عمران خان کو نکالا گیا اس دن وہ کہاں پہ کھڑا تھا اس کے بعد کا جو دورانیاں ہیں وہ اس کے علاوہ ہے اور گورنمنٹ کے اندر اس کی مقبولیت کیا تھی یہ تین مختلف سٹیجز ہیں تو تینوں سٹیجز میں گورنمنٹ کے اندر اس کی مقبولیت زیرو ہو چکی ہوئی تھی فارغ ہو چکا ہوئا تھا اس کے لوگ جو ہے باقی پارٹیوں کے اندر کانٹیکس بنا رہے تھے کہ ہم نے نکل کے کہاں جانا ہے گورنمنٹ کے اندر اب آ گیا جی کہ گورنمنٹ گری گورنمنٹ گری پورے پاکستان کے اندر اس نے کال دی ہوئی تھی پہنچ ہوئے ماریا گیا جی تو کوئی نہیں آیا جیسے نکالا گیا اپریل میں اس دن کوئی نہیں آیا مطلب ایون کے ساری رات ہم وہاں موجود رہے تو تماشا لگا رہا ٹی وی سکرینوں کے اوپر یہ وہ مگر جب خالی کرانے کی باری آئی تو وہ دوست سباری عرشی شریف صاحب دیری چکے چلا گیا وہ دیری بڑی اہم تھی خیر تو مطلب اس کے پاس اس وقت اگر عوامی اس سے ٹرینٹ ہوتی تو اس کو اس طرح سے اس کے جانے کا کوئی پلان نہیں تھا نکال دیا گیا نکل گیا پھر اس کے بعد ایک فیز شروع ہوتا ہے اب یہ فیز وہ ہے جس میں جس کی اس نے تیاری پچھلے ڈیڑھ سے دو سال میں کر رکھی ہوئی تھی جب اس کو لگتا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ انائیڈ ہے اس سے اور کسی اگر اس کو دکھا دے گی یا اس کا میچ پڑنا ہے فیز والے معاملے کے اوپر تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا پلان کرتا رہتا تھا اور نوٹس لیتا تھا اور کتابیں پڑھتا تھا یہ ایسے نہیں کہ ہوا میں سارا کچھ اور اس میں وہ اپنی تیاری کرتا ہے اس نے جنلسٹوں کو اپنے ساتھ ملایا بلا کے گھنٹوں جو ہے وہ کہانیاں سناتا تھا ان کو مائل کرتا تھا ان کو بتاتا تھا کہ جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نوائش کرپشن کے بارے میں کیا بتایا تھا وہ کہتے ہیں آجی سانوی دس ایسی دیکھو یار یہ میں آپ کو یہ ایسے ہوا میں میں باتیں نہیں کر رہا میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو دس بارہ مندوں کے ساتھ وہ بٹھا کے کیا کرتا تھا اور وہ ایک مطلب میں عرشت صاحب کے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک میٹنگ کے بعد ان کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ جارے رونے والے ہو گئے کہ یار اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو بعد ایک دسٹ اپ پہنا سی کہ یار اس طرح تو نہیں یہ تو بڑا کھوچل بابا آگا ہے ستر سال دا تو وہ قائل کر لیتا تھا یعنی ہو اس کی کروینسنگ پاور جو ہے وہ باقی لیڈر سے نسبتاً بہتر ہے زیادہ چلاک ہے مکار ہے تو وہ ایک اس کے بعد جو فیز بنا اس نے وہ سارا اپنا نیریٹیو بنایا جیسے اب ہمارے جو فوج ہے وہ کہتی ہے جی کہ وہ غلط بیانیاں بنایا گیا اینا نوم پہلے سمجھ سمجھ نہیں آئی بعد ہے چاہیے لیکن اس نے وہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا جو بعد اس نے ڈیڑھ سال پہلے پلان کی ہوئی تھی وہ ان کو ڈھائی سال بعد جا کے سمجھ آئی ہے ڈیڑھ پچھلے والا سال یہ خیر میں جب کہتا ہوں کہ وہ ان سے آگے کھلتا ہے تو اسی بنیاد پہ کہتا ہوں تو اس نے یہ سارا جو اچھا پھر اس کے اس نے لوازمات سارے پورے کی ہوئے تھے کہ میں نے گیم کیا کھیلنی ہے کن پلیئرز کے ساتھ کھیلنی ہے کون سا پلیئر کہاں پہ ہوگا انٹرنیشنل پلیئرز کہاں پہ آ کر انٹروین کریں گے یہ اس نے گیم کے سارے سٹیپ ستہہ کر رکھے ہوئے تھے اور ابھی بھی وہ ایسے کون بیٹھا ہوتا جی چاڑا کرسی تے کچال بھی جو کرنا نے کر لو اس کے پیچھے بھی تو کوئی گیم ہوتی ہے پوری یہ پاور ہوتی ہے یا کہیں سے گرنٹی ہوتی ہے کہ آپ کو ریسکیو کیا جائے گا اور انٹرنیشنل گرنٹیز پاکستان میں تو بہت چلتی ہیں آپ کو بھی بتائیں تو دیکھیں یہ پھر یہاں سے جو فیض شروع ہوا اور اس نے جل سے جلوس کیے میٹنگز کی وکلا کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ ریلیاں پبلک گیترنگ یہ سارا کچھ جو ہے اس کے ٹولز تھے آگے وہ گیم کے رولز جس طرح اس نے چلانی تھی وہ چلاتا گیا اور وہ نیریٹیو جو ہے پاکستان کے اندر اس نے پورے طریقے سے ایک ریج کر دیا جی کہ یہ ہوا ہے اب اس کو جب وہ اپنی این پیک کے اوپر پہنچ گیا یہاں سے اس کی مقبولیت کا گراف اوپر جانا شروع اچھا یہ جو مقبولیت ہوتی ہے یہ کانسٹنٹ نہیں ہوتی یہ مقبولیت کانسٹنٹ نہیں ہوتی یہ ویریبل ہے یہ آپ نے مخلف اس کو عمل انگیز کیٹلسٹ کہتے ہیں کیٹلسٹ استعمال کر کے اس کو آپ اوپر لے گئے خیر جی پھر اس کے زوم کے اندر جو ہے وہ پلان یہ تھا کہ جب ہم پڑ جائیں گے تو پھر ساڑے پیر پڑ لیں گے جی تو وہ نو مہی جو ہے وہ بیسیکلی پاہن پکڑوانے کے لیے تھا تو اس کو لگا کہ یہ میرے پاہن پکڑیں گے اس لیے چوڑا ہوگے بیٹا ہوا تھا وہاں پہ جب ریسٹ کیا تو وہ اپنی گیم اس کی گیم کا وہ حصہ تھا وہ وہاں سے انٹرو دے کے نکلا تھا کہ میں نے پھڑنا تھے آجو تو وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی گیم کی پیک تھی اور پیک کے اوپر جو اس نے پلان کیا تو اس کے مطابق وہ سارا کچھ ہو گیا اب جب ہو گیا تو اس کے جو بعد والے میز ہیں وہ اس نے نہیں لیے ہوئے تھے مطلب اپنے طور پر اس نے لیے ہوئے تھے کہ جی انٹرنیشنل میں انٹرویوز دیں گا یہ وہ انسانی حقوق کا ایک ایشو بنائے جائے گا خواتین کی حقوق کا ایشو بنائے جائے گا اسمت دری فلانڈ امکان کہہ دیں یہ سارا اس نے پلان کیا ہوا تھا مگر دوسری طرف نے کیا کرے گی اس کی کیلکولیشن اس نے باجوے اور اس وقت کی اسٹیبلیشمنٹ کو سامنے رکھ کے کی ہوئی تھی وہ جنرل آسن منیر اور ندیم انجم اور فیصل نصیر کوئی سامنے رکھ کے نہیں کی ہوئی تھی تو اس کو لگا کہ یہ پھر بات چیت کریں گے اس طریقے سے بات چیت انہوں نے نہیں کی وہ تو الٹا سدھے ہو گیا چال بھئی تو یہ نائن مئی کے بعد ڈینٹ تو اس کو پڑا اور بڑا میجر ڈینٹ پڑا اس میں کوئی شاک نہیں ہے جس طرح سے مطلب جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کا اپنا بھی ایک چھوٹا موٹا ووٹ بینک تھا جو اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور سوال یہ ہے کہ یہی تو نیریٹیو بنا رہے تھے اس کا عمران خان کا یہی فواد چودری یہی سارے لوگ اور اب وہ اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں سرور خان فلانڈ امکام پویتر تو وہ نہیں ہو گئے ہیں انہوں نے تو زیر بھرا ہے وہ زینوں کے اندر تو وہ اس کی سٹرینٹھ اس سے کام تو ہوئی ہے مگر آپ کہیں زیرو ہوئی ہے تو زیرو نہیں ہوئی اس کی اپنی جو ایک وہ ہے لوگوں کے اندر ابھی بھی قبولیت ہے الیکشن نہیں جیت سکتا کیونکہ الیکشن جیتنے کے لیے بہت سارے انڈیکیٹرز اور بھی چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اپنے یہاں ریفرینڈم تو ہونا نہیں کہ ایک طرف عمران اور دوسری طرف آسفلی زرداری ہو یا ایک طرف عمران اور دوسری طرف نواز شریف ہو ریفرینڈم نہیں ہونا پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام ہے پارلیمانی نظام میں آپ کے اقتدار میں آنے کے جو زاویے ہیں وہ ڈیفرینڈ ہو جاتے ہیں اگر آپ بھی ریفرینڈم کروال ہیں تو شاید وہ کہیں بین بین ہوگا تو یہ ہے جی کہ ڈینٹ میجر پڑا ہے اور یہاں سے آگے بھی مینجمنٹ اگر صحیح نہ کی گئی تو یہ اس کو بھی یہ اس بازی کو بھی پلٹ سکتا ہے یہ اس میں یہ اس میں آپ پوری ریاستی طاقت استعمال کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں مگر اس میں یہ صلاحیت ہے کہ جتے لوس بال کھیل دوگے بانڈری تو باہر سٹ دے گا اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہیں اچھا بڑے صاحب یہ بتائیے گا کہ ریاست کے پاس طاقت کے استعمال کے علاوہ اور کون سے آپشنز موجود تھے عمران خان سے نمیٹنے کے لیے دیکھے جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نو مئی کو مائنس کر دیں پاکستان کے اس میں سے پولیٹیکل ہسٹری میں سے پولیٹیکل ہسٹری میں سے اگر آپ نو مئی کو جو آپ مائنس کرتے ہیں تو پھر عمران خان کا کیا حال تھا کیا عمران خان کا کوئی توڑ دی تھا کیا عمران خان دو تیائی اکسریج کے ساتھ اقتدار میں آ جاتا اور کیا وہ سب کو سویپ کر دیتا لام لیٹ کرتا اور واپس آکھ اقتدار میں ان کی گردنیں کاٹتا تو اس کا جواب ہے نفی میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے کہا نا کہ ایک آپ طاقت کے ساتھ تو آپ کوئی کام بھی کر لیتے ہیں مدد پاکستان میں جس کے خلاف بھی آپ ریاستی مشینری اس وقت اترک کر دیں تو پاکستان میں دو ادارے ہیں نا جی جن کی ultimate سٹرینٹھ ہے ایک ہی ہے بلکہ ایک ہی آگے نیچے باقی مالی کھولیے ہیں تو وہ جو جب ادارہ موو کرتا ہے تو وہاں تو پھر ظاہری بات ہے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا نا تو اس کے علاوہ options کیا تھے اس کے علاوہ سب سے بڑا option یہ تھا کہ جس طریقے سے پہلے تو اس کو بنایا کیسے گیا یہ ہم بتا چکے ہیں تو وہ اگر آپ اس کو study کریں کہ بنایا کیسے گیا تھا تو توڑنے کا جس چیز کو توڑنا ہونا تو اس کو بنانے کے عمل کو سمجھتے ہیں تو توڑنے کا عمل یہ بھی سب سے پہلا جو step تھا اس میں دیکھیں انہوں نے کیا establish کیا تھا ساکر بنصار نے کہ یہ صادق اور امین ہے اور اس کی جو ساری politics کی بنیاد ہے وہ کس بات کہ مجھے تو کس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے میں corrupt ہوں ہی نہیں ہے میں نے تو دنیا پوری سے پیسک ماہ اور پاکستان لے کے آیا ہوں میرے تو باہر کوئی دولت نہیں ہے میرے تو یہاں پہ ہے سارا کچھ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہیں یہ اس کا پورا بیانی ہے جس کو روزانہ دس تقریریں کرے گا دس میں بیان کر دے گا اب سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ پہلے تو یہ اور اگر یہ گورمنٹ یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتی کہ اس نے خود کتنی corruption کی ہے اس کے سر پہ جو ناشنے والے تھے جنرل فیض انہوں نے کتنی کی ہے اور ان کے ساتھ جو جوڑیوان تھے جنرل باجوان انہوں نے کتنی کی ہے یہ گورمنٹ اگر یہ تین چیزیں اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو اس کا پہلا جو اورہ ہے جو اس کے اورے کی پی کہنا یہ 50% پہ آ جانی تھی اور وہ انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد آپ نے elaborate کرنا تھا کہ اس کی سرپرستی کے اندر کتنی corruption کی اس کی سرپرستی کے اندر کیا corruption ہوئی اور اس کے جو اختیارات کے استعمال کے نتیجے میں کس قدر corruption ہوئی یہ اللہ کے فضل سے جس دن سے آئے ہیں فراغ ہوگی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں فراغ ہوگی چوہی نہیں باہر نکل لے اوہ بھائی صرف فراغ ہوگی تو نہیں تھی یہاں پہ تو آپ دوائیاں دیکھیں اس میں پیسے جہاز خریدے گئے اس میں پیسے یہ پورا corruption scandal ہے جو یہ بیری جہاز خریدے گئے تھے علی زہدی والا اچھا چینی میں پیسے ڈالر کی قیمتیں اوپر نیچے ہوئیں اس میں پیسے کرونے میں پیسے کرونے کی ویکسین خریدنے میں پیسے اور یہ تھوڑے نہیں یہ عربوں میں ہیں اور اسی طرح جو لینڈز کی سب سے بڑا جو اس نے ایک کام کیا ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹھیکے دار پیدا کر دی ہیں ملک بھر میں جو اس کے بیسیکلی انویسٹر بھی تھے یہ جتنے جل سے ہوتے رہے ملک تھوڑے ہوتے رہے ان کے پر پیسہ لگتا تھا وہ پیسہ انویسٹ کرتے تھے ان کو آگے سے پھر کمانے کی امید تھی تو چودری برادان نے اس کے ساتھ رہا ہے کہ جو پیسے کمائے وہ اس کے علاوہ چودریوں کا وہ امار یاسر جو فیض کا بھی جو آگے تھا کرتا درتا وہ مطلب انہوں نے پوری کھلی چھوٹی دی عثمان بزدار سے لے کر بزدار کی کرپشن سکینڈل کا آپ اندازہ کر لیں کہ جو چینی والا سکینڈل ہے اس میں جو بزدار نے سبسٹی دی ہے اربوں روپے کی پنجاب سے وہ کچھ یوں ہے کہ جی سانچ بزدار کہتے ہیں جی کہ مجھے بتایا گیا ہے وفاقی کابینہ نے ای سی سی کے کہنے کی اوپر جو ہے وہ سبسٹی کی منظوری دے دی ہے سو ہم بھی منظوری دیتے ہیں اور وہ سمری موہ ہوتی ہے اور سائن ہو جاتی ہے بعد میں پتا جلتا ہے وفاقی کابینہ نے منظوری دی کوئی نہیں تھی زبانی بتایا گیا ہے not written زبانی بتایا گیا ہمیں اور ہم نے یہ کر دیا ہے بعد میں پتا جلتا ہے وہ تو تھا ہی کوئی نہیں تو وہ کرپشن بے تائی وہ عمران خان کی اپنی جو تحقیقاتی رپورٹ تھی نا شگر سکینڈل کی اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کرپشن کے اوپر شباز حکومت جو ہے وہ صرف فراغ ہوگی کو لے کر بیٹھی رہی عثمان بزار کو پہلے پکڑنے لگے انہیں کہہ سائی میں نون لی کے چانوہ سے تیار ہوں انہیں کہہاں تیری بڑی جگہ تورا ہے یہ اس گرنٹی کے اوپر اس کو چھوڑا ہوا تھا عثمان بزار کو اتنے ویلے ہیں یہ اچھا پھر جب یہ ٹاسکنگ انہوں نے بہت لیٹ کی کہ جی کچھ کڑو تو وہ جو سرسری سی چیزیں اب دیکھیں این سی اے کے پیسوں کا استعمال ایک کیس ہے مگر الکادر ٹرسٹ کوئی کیس نہیں ہے اب یہ الکادر ٹرسٹ میں سے پتہ نہیں کیا نکالنا چاہتے ہیں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنتی ہے بعد میں اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ آپشنز کیا تھے دو چیزیں میں نے ہم بتائیں ایک یہ کہ اس کی ذاتی کرپشن پھر اس کے اختیارات کے ساتھ ہونے والی کرپشن اس کی چھتری کے نیچے ہونے والی کرپشن تو پہلے یہ تو اسٹیبلش کرتے نہ دیانت جے نہ دیانتدار ہے نہ ایمین ہے نہ صادق ہے ٹھیک ہے نا یہ چیز اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں کر سکی پھر سیکنڈلی جو اس کا نیکسز تھا پاور سٹرکچر کو تبدیل کرنے والا جن جن لوگوں کا اس میں کوئی کردار تھا ان کو یہ کٹیرے میں نہیں لاسکے ان کے حوالے سے ڈیٹیل بھی نہیں لوگوں کو دے سکے فرام بھی نہیں کی گئی تفصیلات کہ انہوں نے اس پرییکٹ کی آرڈ میں کیا کچھ منایا چونکہ اس میں طاقتور لوگ تھے تو یہ تیسرا تیسرا آپشن تھا کہ یہ پرییکٹ لانچ کرنے والے جو لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ کے عدلیہ کے ان کے اساسے نکالے جاتے تو پھر لگ پتا جاتا کہ ججوں نے کتنے پیسے کمائے اور جنرلوں نے کتنے کمائے اور پھر یہ پتا چلتا کہ یہ اسٹیبلش ہوتا کہ یہ پرییکٹ عوام کے لیے لانچ کیا گیا تھا یا اپنی بیبود کے لیے لانچ کیا گیا تھا تو یہ ان کے بیوی بچوں کے لیے یہ لانچ گیا تھا یہ تیسرا سٹیپ تھا اور چوتھو اور آخری سٹیپ یہ تھا کہ شروع سے جیسے یہ گورنمنٹ سے نکلا اسی وقت اس کو کرپشن کے کیسز جو کہ جنون منتے تھے پکڑ کے اندر ڈالتے یہ جلسے جلوس نکالنے کی باری اوری لوگوں میں جا گمراہ کرنے کی آپ پندرہ مہینے انتظار کرتے رہے ہیں آپ کو اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ جی وہ میر جعفر ہے وہ میر صادق ہے یہ چور ہیں وہ کمینہ ہے وہ مطلب اس طرح کی چیزیں یہ اسٹیبلش کرتا رہے ہیں اور انہوں نے کھلی چھوٹی دے ہی رکھی ہے تو یہ طاقت کے استعمال کے بغیر تھے طاقت کے استعمال کے ساتھ کیا ہے کہ چالو اچھاڑ دے پیپل پر پی ٹی آئی تو چالو ادھر چلا ہے تو ادھر چلا ہے یہ تو بڑا آسان کام ہوتا ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہوتا لوگ سمجھتے تھے کہ شاید طاقت کے استعمال سے بھی اس کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا یہ بات پہلے دن سے پتا تھی کہ جس دن طاقت کے استعمال کا فیصلہ ہو گیا تو اس نے چند گھنٹے بھی نہیں کھڑا رہنا اب اس میں جی مختلف انگلز ہیں پی ایم لین کے ہم ہی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ گاند اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا تھا تو میاں نوازشیو نے کہا کہ تو اڑا گاندے توسری سامو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جی پی ایم لین کی گورنمنٹ جو ہے وہ یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یا اتعادی حکومت جو ہے وہ نقام ہو گئی اور تیسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس نے لوکل اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کیا اور وہ اس سے بدلہ لے رہے ہیں یہ تین پرسیپشنز ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں سیاست کے میدان کے اندر ایک پارٹی کو بنایا کیسے گیا اقتدار کیسے دلوایا گیا یہ ایک الگ کہانی ہے مگر اس کو اسی طریقے سے ختم کرنا ضروری نہیں ہے اس کو آپ آپ جو ہے نا وہ چاروں شانے چت کر کے عوام میں بلکل لمیہ لیٹ پا کے دس اگر دیو کہ یہ ان کا فرمیشی پرجیکٹ تھا اور یہ فرمیشی پرجیکٹ جو ہے یہ ہم نے دو دا گئی ہے اس کو ڈال دیا ہے اس کی عوام کے اوپر جو آپ کہہ لیں کہ اثرات ہوتے ہیں وہ بڑے مصفت ہوتے ہیں اور ریاست کے اوپر بات بھی نہیں آتی تو یہ ہے جی کہ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر کے پولٹیکلی مارا جا سکتا تھا جو بات یہ میں نے چھے ساتھ آپشن بتائے ہیں بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آرڈینس کو ایکسکریوسیف انفرمیشن سے اپ ڈیٹ کیا آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیں